سوال ہے تراوی کتنے رکعات پڑھنا چاہیے تراوی آٹھ رکعات پڑھنا چاہیے بیس کے بارے میں جتنی روایتیں آتی ہیں تقریباً روایتوں میں کلام ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں تقریباً روایتیں ضعیف ہیں وہ جو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبی بن کعب و تمیم الداری کے پیچھے حضرت عمر نے سب کو جمع کی اور جمع کرنے کے بعد بیس رکعات کا حکم دیا وہ روایت ضعیف ہے بیس رکعات والی وہ ضعیف ہے تیرہ رکعات والی جو روایت وہ صحیح ہے تیرہ رکعات والی روایت وہ صحیح ہے اور بیس رکعات والی روایت ضعیف ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو صحیح روایت ان کی طرف آ جائیں اور ضعیف روایتوں کو چھوڑ دیں دوسری بات یہ کہہ سکتے ہیں نفل کے نیت سب کتنے بھی چاہیں پڑھیں نفل کے نیت سب جتنے چاہیں پڑھیں لیکن بیس ہی فکس کیوں کی ہے اس سے زیادہ بھی پڑھو اس سے کم بھی پڑھو قیام اللہ الترابی کے نیت سے سبخاری کا حدیث ہے اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں تیرہ رکعہ سے زیادہ نہیں پڑے ہیں تیرہ رکعہ سے آٹھ ترابی اور تحجد ہیں وہی قیام اللہ اللہ ہیں اور پھر اس کے بعد دو رکعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں حل کے پڑھتے تھے دس ہیں اور تین رکعہ بھی تیرہ یہ تیرہ اس سے زیادہ کا ثبوت صحیح روایتوں سے نہیں ملتا ہے بعض صابعہ کے آثار و غیرہ جو بھی ہیں ان سب میں کلام ہیں ان سب میں کلام ہیں بیس کے تعلق سے جتنی روایتیں آتی ہیں اس لیے بیس سے بہتر ہیں آٹھ اور اس کی روحانیت ہے کہ آپ بہت دیر تک قیام کریں بہت دیر تک قیام کریں اب آٹھ رکعات پڑھتے ہوئے ایک گھنٹہ دس منٹ پندرہ منٹ لگ رہا ہے اور بیس رکعات آدھے گھنٹے میں ختم ہو جا رہی ہے پتہ نہیں کیسے قیام ہوتا اور کیسے دلاوت ہوتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے